بسم اللہ الرحمن الرحیم ناوین و سامین اور میرے پیارے بھائیو آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اور میں یومیت کرتا ہوں کہ آپ سب الرب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گی میرے پیارے موزز ناوین و بھائیو میرے پیارے بھائیو میرے بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں لرائے جھگرہ ہوتا ہوا اچھا نہیں لگتا لیکن آج کل لرائے جھگرہ عام ہو گیا ہے اور میرے بیوی ایک دوسرے کو بلانے کے اب قابل بھی نہیں رہے یعنی کہ شدید ان پر لرائے جھگرہ ہوتا ہے اور وہ آپس میں کالی بلوچ کرتے ہیں شہور بیوی پر بہت زیادہ تشادت کرتا ہے حالانکہ اکثر اوقات میں یہ پہ دیکھا جا رہا ہے کہ بیوی اپنے شہور پر بھی اب تشادت کرنے لگ گئی ہے اور وہ بھی اپنے شہور پر ظلم کر کے باہر کسی عورت کے ساتھ یا باہر کسی مرد کے ساتھ میرے بیوی کالو کا آج اپنے قائم کر لیتے ہیں ایک دوسرے میں پیار محبت نہیں ہے اگر آپ میرے پیارے بہنیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے شہور ان کے قبضے میں ہو کر ان کی پیار محبت وصول کر لیں ان کے ساتھ بھی پیار محبت کرنا شروع کر دیں اور ایسے ہی اگر میرے پیارے بہنیں چاہتا ہے کہ ان کی بیوی بھی ان سے پیار محبت کرے تو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ صرف صرف چلتے پھرتے سات دن تک ادا کر لینا ہے سات دن کے اندر انشاءاللہ آپ میری پیر بہنوں کیوں اور میری پیر بھائیوں کو ان کا پیار مل جائے گا آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ آپ کو وہ فون کر کر کے دوبارہ پوچھیں گے کہ آپ نے گھر دوبارہ کب آنا ہے ایسے جو ہے آپ دونوں کا پیار میزنجیریں انشاءاللہ پڑ جائیں گی اگر میہ بیوی کے علاوہ آپ کسی کی پیار محبت حفل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کچھے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں اس کا ہمیں پیار مل جائے اور پیار ملنے کے بعد ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی یہ نیت ہے تو آپ میری پیر بہنیں بھی اور میری پیر بھائی بھی پھر بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں لیکن جب آپ پیار محبت کی بات لے کرائیں گے تو آپ کی نیت میں یہ بھی ہونا چاہتے ہیں کہ آپ اس لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں میہ بیوی میں یہ مسئلہ کوئی نہیں ہوگا آپ نکاح میں ہوں گے آپ نے چالیس دوگوں کو کھانا کھلایا ہوگا آپ یہ شریعت میں ہیں آپ اپنے ذہن و گمان میں نکاح کا معاملہ لے کر آئیں یا نہ آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پیار محبت میں آپ نے نکاح کا تصور آپ نے لے کر لازمی آنا ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو سات دن تک لگتار جو آپ نے ادا کرتے جانا ہے آئیں اب آپ کو میں وظیفے کی جانب دیکھر چلتا ہوں لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کو دنیا پر نہیں ہوای ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیلے کیا ایک ان کو دبا دیجئے کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ سب میرے پیار ناظرین اور میرے پیارے بہر ہیں اور میرے پیارے بھائیوں کو بروقت ملتا رہے آپ نے یہ وظیفہ سبہ فجر کی نماف کے بعد یہ ہے وہ شروع کر دینا ہے اس وظیفے کو شروع کرنے کا جو صحیح وقت ہے وہ سبہ فجر کی نماف کے بعد کہی ہے لیکن جو مقررہ دن ہے وہ بدھ والے دن کا ہے آپ نے بدھ والے دن سبہ فجر کی نماف کے بعد آپ نے اپنے ذنہ و قمان میں باندھ لینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں دا کرنا ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو لگاتار سات دن تک ادا کرتے جانا ہے آپ نے جب اپنی جگہ پر بیٹھ جانا ہے تو آپ نے پھر اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کرنے ملی ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہ وظیفہ کیوں ادا کر رہی ہیں آپ یہ وظیفہ شہر کی محبت حافظ کرنے کے لیے ادا کر رہی ہیں یہ محبوب کی محبت حافظ کرنے کے لیے ادا کر رہی ہیں یا بیوی کی محبت حافظ کرنے کے لئے آپ اس وظیفے کو ادا کر رہی ہیں یعنی کہ ایک دوسرے میں پیار محبت قائم کرنے کے لئے جیہا آپ اس وظیفے کو ادا کر رہی ہیں وہ سب معاملات جہاں وہ آپ اپنے دنوں کو معاملہ پان کر آپ نے پھر سب سے پہلے جائنماس بیٹھ کر ہی آپ نے سب سے پہلے سات مرتبہی درودِ ابراہیمی کا جرد کر لینا ہے درودِ ابراہیمی میں کسی بھی قسم کی زبردیر پیش کی جہاں وہ آپ کی گلتی نہ ہو جائے پھر آپ نے لگتار سبح فجر کی نماز سے لے کر آپ نے اگلے برد تک یعنی کہ ایک ہفتہ آپ نے لگتار سات زندہ کا آپ نے لگتار جو ہے یا ودودو کو آپ نے چلتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے لیڑتے ہوئے جو ہے یا ودودو کا ورد جو ہے وہ آپ نے کرتے جانا ہے لگتار آپ نے کسرہ رکھنی ہے یا ودودو کی اور جس کے لئے آپ اس وظیفے کو ادا کر رہی ہیں آپ نے اس کا تصور بھی اپنے ذہنے کو معنی رکھنا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کس ہے آپ انسان کے لئے ادا کر رہی ہیں مرد کے لئے ادا کر رہی ہیں یا عورت کے لئے ادا کر رہی ہیں شہر کے لئے ادا کر رہی ہیں یا بیوی کے لئے ادا کر رہی ہیں یا آپ نے جس سے نکاح کرنا ہے جو آپ کا محبوب ہے آپ اس کے لئے ادا کر رہی ہیں وہ سب معاملات جو ہیں وہ اپنے ذہنے کو معنی آبان کر آپ پھر اس وظیفے کو شروع کر دیجئے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ پر پور سمجھ آگیا ہوگا آپ نے جب یہاں تک وظیفہ مکمل کر لیا تو پھر آپ نے عذر بلالامین کے سامنے سات دن یعنی کہ سات دن جب آپ کی مکمل ہو جائیں صبح فضل کی نماف کے بعد ہی تب آپ نے عذر بلالامین کے سامنے جہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر ہی اپنے عذر بلالامین کے جہاں اپنے دوستنا بیان فرمانی ہیں پھر آپ نے عذر بلالامین کے سامنے اپنے معاملات بھی جہاں باپنے بیان فرماتے جانا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے کس کیلئے دا کیا ہے اور آپ نے کس مقصد کیلئے اس وظیفے کو ادا کیا ہے بہت سب آپ نے عذر بلالامین کے سامنے جہاں باپنے بیان فرماتے جانا ہے اللہر بلالامین آپ کی شارعق سے بھی زیادہ قریب ہے انشاءاللہ اللہر بلالامین آپ کی دعاوں کو ضرور قبل منظori فرمالیں گے اب تقلیت نہ ہی دعاوں میں ضرور جاد رکھی گئے انشاءاللہ آپ کے سانک سویڈے میں ضرور مرکات ہوگی اللہ نگے بان